السلام علیکم ناظرین ناظرین آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور موجزاتی غزہ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا کیا یہ غزہ جنت سے آئی تھی یا زمین پر پیدا ہوئی تھی بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فیرون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پارکیا اور فیرون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اتمنان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے اس لشکر کو لے کر عرض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں جس مقدس سرزمین کا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی لیکن اس وقت عرض مقدس پر قوم امالکہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر امالکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے جن کی تعداد چھ لاکھ تھی لیکن ناظرین جب یہ لوگ عرض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف تاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہوئی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زور آور اور زبردست ہیں لہذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ آئے موسیٰ آپ اور آپ علیہ السلام کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے ناظرین بنی اسرائیل کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا لہذا اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں چالیس سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اس میدان کا نام میدان تیا تھا جو ستائیس میل کے رقبے پر مشتمل تھا روایہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ سمان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے لہذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سمان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیہ مانگنے لگی ناظرین میدان اٹیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رہنویا آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا فرمائی لہذا اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لئے اس میدان میں بے شمار آتائیں اور نعمتیں نازل فرمائیں ناظرین جب بنی اسرائیل کو پیاز کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے اپنا آسا ایک چٹان پر مرا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں جاری ہو گئے چونکہ یہ وادی وسی میدان میں پھیلی ہوئی تھی وہاں سر چھپانے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپے سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے لہذا دھوپ سے بچاؤ کے لئے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لئے سایا کرتا تھا اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے ان پر بہت سی انعیات اور نعمتیں فرمائی تھی انہی نعمتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا دراصل اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے کھانے کے لئے اسمان سے دو طرح کی غزائیں اتاری تھی ایک کا نام من اور دوسری کا نام سلوہ تھا من شہد جیسی میٹی غزا تھی انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوک گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیز بڑی ہے جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں بن اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے من یعنی یہ کیا ہے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ وہی غزا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں کھانے کو دی ہے اور اس نے تم کو پہلے ازمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا اور پھر وہ من جسے تم اور تمہارے باپ دادہ بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا تاکہ تم کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا ناظرین من دراصل ایک شبنمی گول تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا یہ گول وہاں کے پیڑ پودوں کے پتوں پر جمع ہو جایا کرتا تھا اور بن اسرائیل روز اسے صبح صویرے جمع کر کے کھا لیتے تھے جو ہر شخص کے لیے تقریباً چار کلو اترتی تھی جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ اس دن کی خوراک سے محروم رہتا تھا اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوایں چلتیں تو ان پرندوں کے حجوم کے حجوم بن اسرائیل کے خیموں کے گرد آ کر بیٹھ جاتے لہٰذا وہ لوگ انہیں بہ آسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے ناظرین من و سلوہ ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے حضم ہو جاتا تھا رنگ خوشبو اور ذائقہ میں بے مثال تھا اس کے علاوہ بن اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ موضع ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا اس طرح اس وادی اعتیام میں بن اسرائیل من و سلوہ اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوہ کو کھا لیا کرو اور کل کے لئے اس کا ہرگز زخیرہ نہ کرنا مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوہ میں سے کچھ چھپا کر کل کے لئے رکھ لیا لہذا نبی کی نافرمانی کرنے پر اسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لئے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لئے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا ناظرین حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنیسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی طریق سے شروع ہوا نہ اس سے پہلے کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا ناظرین دنیا کی مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی اسمان سے اترنے والی گزاؤں کا ذکر ملتا ہے بودھ مت کی روایتوں کے مطابق جب دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا ہے تو اسمان سے گزا برسنے لگتی ہے اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی اسمانی گزا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ناظرین ہم نے دیکھا کہ خدا بزرگ و برتر نے بن اسرائیل کی نجات کے لئے سمندر کو چیر کا راستہ پیدا کر دیا وادی تیا میں ان کے لئے بادل کا سیاہ بھیجا ان لوگوں کے پینے کے لئے چٹی المیدان اور بنجر زمین میں بارہ چشمیں جاری کیے اور کھانے کے لئے اسمان سے من و سلوہ بھی نازل کیا لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بھی بن اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ رب العزت پر توقل نہ کیا ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے موجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لئے جمع کرنا شروع کر دیا بلکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں فسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہمارے لئے کیا کیا اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم کتنی بڑی مصیبت میں فسے ہیں ناظرین مشکل چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مشکل سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنے والوں کو وہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے